محدیث صحیح نہیں ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے ایسے ہی غریب کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے مشہور حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے ضعیف ہو سکتی ہے عزیز حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے ضعیف ہو سکتی ہے غریب حدیث بھی صحیح بھی ہو سکتی ہے ضعیف بھی ہو سکتی ہے یہ تقسیم اصل میں ضعیف اور صحیح ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے مقبول اور مردود ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے مقبول اور مردود ہونے کے لحاظ سے ترتیب یہاں پہ آئے گی اخبارِ احادہی میں حدیثیں صحیح اور ضعیف ہوتی ہیں متواتر حدیثیں تو سب کی سب کیا ہے صحیح ہے بلکہ آلہ درجے کی صحیح ہوتی ہے وہ ہم نے آپ کو جو ہے پہلے ذکر کیا کہ اس میں یقین جو ہوتا ہے بہت اونچے درجے کا یقین حاصل ہوتا ہے یہ ساری متواتر حدیثوں میں بات ہوتی ہے لیکن جہاں تک اخبارِ احاد کی ان تین قسموں کا بیان ہے مشہور عزیز غریب تو یہ تقسیم صحت اور ضعیف کے لحاظ سے صحت اور ضعف کے لحاظ سے صحیح اور ضعیف کے لحاظ سے یہ تقسیم نہیں ہے یہ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے تقسیم ہے تو راویوں کی تعداد کے لحاظ سے مشہور ہوتی ہے یا عزیز ہوتی ہے یا غریب ہوتی ہے لیکن غریب حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے ضعیب بھی ہو سکتی ہے ایسی عزیز بھی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیب بھی مشہور بھی صحیح بھی ہو سکتی ہے ضعیب بھی ہو سکتی ہے اب اخبار آہاد قبول اور رد کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں مقبول، مردود جو حدیث قبول کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مقبول ہے جس میں قبول کی صفات پائی جاتی ہے وہ مقبول ہے اور جو قبول کی صفات نہیں پائی جاتی ہے رد کر دی گئی وہ مردود ہے سیدھے الفاظ میں کہیں تو یہی ورنہ محدثین کے یہاں اس کی جو تعریف ہے عربی میں جو تعریف ہوتی ہے اس تعریف کو میں اگر بیان کروں پھر اس کی وضاحت کروں تو بڑی جو ہے لمبی بحث ہو جاتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مقبول کو ما ترجح فیہ جانب اصابت راوی علا جانب خطائے تو بہلے میں وہ لکھوں پھر آپ کے سامنے وہ پورا اسپلین کروں تو بہت لمبا ٹائم چاہیے اس کے لئے پھر اس کے لئے بڑی لمبی بحث کی ضرورت ہے اور یہاں مختصر طور پر جو مجھے آپ کے سامنے مستلح کی باتیں استلاحات حدیث کی باتیں ذکر کرنے ہیں اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے مقبول کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں قبول کی صفات پائی جاتی ہیں حدیث کے قبول کرنے کی جو صفات ہو سکتی ہیں وہ صفات پائی جاتی ہیں اس کو مقبول کہتے ہیں اور جس میں قبول کی صفات نہیں پائی جاتی ہے اس کو مردود کہتے ہیں مقبول حدیث کون سے ہوتی ہے اس کے لئے دو لفظیں استعمال کرتے ہیں محدثین صحیح اور حسن پھر صحیح اور حسن میں سے ہر ایک کی دو قسمیں صحیح لذاتی صحیح لغیرہ یہ جو ہے مقبول کی قسمیں ہے محدثین کی یہاں مقبول حدیث جسے قبول کیا جاتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور حسن بھی ہو سکتی ہے صحیح حدیث کو بھی قبول کرتے ہیں حسن حدیث کو بھی قبول کرتے ہیں اس کے بعد یہ صحیح صحیح لذاتی بھی ہو سکتی ہے صحیح لے غیرہی بھی ہو سکتی ہے حسن بھی حسن لذاتی بھی ہو سکتی حسن لے غیرہی بھی ہو سکتی ہے اب ہماری بحث چلے گی کس کے بارے میں صحیح کے بارے میں حدیث صحیح کسے کہتے ہیں محدثین کیاں صحیح حدیث کے لیے کیا کنڈیشن پائے جانا ضروری ہے وہ بات آپ کے سامنے اب جو ہے ذکر کی جائے اب دیکھیں یہ صحیح کا لفظ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن ہے صحیح حدیث کا مطلب محدثین کے یہاں کیا ہوتا ہے اور صحیح کا یہ لفظ جو محدثین نے استعمال کیا ہے لفظ کو کہاں سے لیا ہے کیسے استعمال کیا ہے عربی زبان کے اس لفظ کو اس کی وضاحت اب یہاں تھوڑی تفصیل سے ہم بیان کریں کیونکہ یہ بہت اہم چیز حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے حدیث حسن ہے یہ بار بار سنتے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں میرے نزدی کی جاننا زیادہ ہے صحیح عربی زبان میں عربی زبان کے لحاظ سے صحیح کا یہ لفظ یہ صحت سے ہے صحت صحت جسے آج کی زبان میں آپ ہیلتھ کہتے ہیں صحت عربی کا اسی لفظ سے یہ صحیح کا لفظ نکلا ہوا اور اصل میں صحیح کا لفظ عربی زبان میں یہ جسم کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں آج کی زبان میں یہ ہلتھی ہے کیا ہے یہ ہلتھی ہے ہلتھی عربی میں کہنا اور تو کہیں گے صحیح ہے یہی صحیح کا مانا ہے تو حدیث جب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حدیث حدیث ہلتھی ہے یہ لفظ کیوں استعمال کیا محدثین نے محدثین حدیث کو جانچنے اور پرکھنے کا جو عمل ہے حدیث یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے مقبول ہے مقبول نہیں ہے یہ جو پورا اس کا پروسیجر ہے جانچنے کے لئے جو پورا عمل ہے ان کے یہاں یہ سمجھئے کہ کسی ڈاکٹر کے کام کی طرح سے ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس کسی بیمار کو آپ لے کر کے گئے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے بیمار کو اس کا پورا چیک اپ کرتا ہے پورا چیک اپ کرنے کے بعد fit unfit لگاتا ہے بولیے کسی کو باہر جانا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے medical check up کرانا پورا چیک کرنے کے بعد پھر آخر میں fit اور unfit یہ جو ہے لگتا ہے یہ fit جو کہتے ہیں یہی کیا ہے صحیح ہے unfit صحیح نہیں تو عرضی زبان میں صحیح کا معنی یہی ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ محدثین کا جو عمل ہے حدیث کو جانچنے اور پرکھنے کا یہ کس کی طرح سے ہے ایک ڈاکٹر کے عمل کی طرح سے جس طرح سے ڈاکٹر جو ہے کسی انسان کو کی صحت کو اس کی ہیلت کو پرکھتا ہے جانچتا ہے بعد میں کہتا ہے fit ہے ایسے ہی محدث بھی حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس کا پورا check up کرتا ہے check up کرنے کے بعد اگر بالکل صحیح لکھنی حدیث تو کیا کہے گا صحیح یعنی fit ہے اب اس کے بعد آپ اسے قبول کرلو اس پر عمل کرو اگر صحیح نہیں ہے تو کیا کہے گا unfit مطلب یہ ہے کہ آپ چھوڑو اس کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کبھی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ تھوڑا بہت دواء علاج کرنے کے بعد صحیح ہو جائے گا اور کچھ ایسی ہوتی ہے بالکل ہی صحیح نہیں ہو سکتا بہت تخصیم محدثین کے یہاں بھی ہے یہ پوری تخصیم مسئلہ حاصل بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے میں نے کیا کہا آپ کو صحیح کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہیلتھ کا تصور ہے صحت کا ہیلتھ کا جو تصور ہے وہی سامنے رکھا ہے محدثین اسی لئے محدثین کو طبیب الحدیث بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے طبیب الحدیث یعنی یہ حدیث کے ڈاکٹر اور حدیث کے اندر جو کمزوری کے اسباب ہوتے ہیں جو ریزن ہے جس کی ویسے کسی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے اس کو عربی میں اللتن کہتے ہیں اللتن جو آنے کیا ہوتا ہے بیماری کے علی بیمار کو کہتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیے کہ اگر کوئی بیماری پائی جاتی ہے تو یہ کون بتائے گا تبیر تو بتائے گا اسی لیے یہ بات کہتا ہوں میں بار بار ذکر کرتا ہوں لوگوں سے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے یہ فیصلہ کون کرے گا ڈاکٹر ہی کرے گا آپ اپنے جسم کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو کس کے پاس جاتے کوالیفائیڈ جو ہے وہ کہے گا کہ فیٹ ہے تو مانتے ہو اس میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوالیفائیڈ ہے وہ بھی کہہ دیا تب بھی آپ کہتو سیکنڈ اوپینیل لے لیتے اور حدیث کے بارے میں کوئی بھی چلتا فیٹ آدمی کہہ دے حدیث صحیح ہے ضعیف ہے آپ کا ذہن کہتا ہے قبول کرتا ہے ہم نے آپ سے کیا کہا یہ پورے کیا ہے لاجک اس پرے طریقے سے جو اصول حدیث ہے اس پر مکمل طریقے سے کیا ہے لاجک ہے وہ سوچنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے تو صحیح کا لفظ استعمال کیا دیکھ سمجھتے جیسے کسی آدمی کا check-up کیا جاتا ہے واری check-up کیا جاتا ہے ویسے ہی یہ حدیث کو بھی check-up کرنے کے بعد حدیث کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ایسے ہی نہیں کہہ سکتے جو تو حدیث صحیح ہونے کے لیے کن کن بیماریوں سے اسے پاک ہونا چاہیے تب کہیں گے فٹ ہے یہ جاننا ضروری ہے جی یہ جاننا ضروری ہے آپ بتائیے تھوڑی دیر کے لیے کی حدیث صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے ابھی تو بیماری کا چھوڑ دیتے ہیں اب کیا ہے حدیث جو جس کی رسبت اللہ کے رسول صلی اللہ کی طرف کی گئی آپ کے ذہن میں کیا چیز ضروری ہے اگر آپ کو حدیث کی تحقیق کرنا ہے تو کیا چیز دیکھنا ضروری ہے تاکہ یہ بتاؤ میں کہ مہدیسین کے یہاں بھی عقل پر ہی ہے یہ پورے اصول عقل کی بنیاد پر لیے گئے رابی کا سچا اور ایماندار ہونا ضروری ہے اور اعلیٰ عقل کے مطالق بھی رابی ٹھیک تھاک ہو یاد داست کے مطالق ضروری ہے یہ اور کسی بھی درہ کی کمزوری نہ پائی جاتی ہو بس یہی ہے کیا ہو سند متصل ہو جی ہاں کہہ رہے ہو سند متصل ہو رابی آدل ضابط ہو ایسی الفاظ جو ہے لکھے ہو رہتے ہیں یہ سند متصل ہو رابی آدل ضابط ہو شاد نہ ہو معال نہ ہو یہ جو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں تو کیا ہے یہ جو حدیث کو پرکھنے کے لیے یہی ہم اصل میں جاننا چاہتے ہیں اس کا تصور کیا ہے عقل کے لحاظ سے یہ چیز کیا ہے سب سے پہلی بات کیا ہم نے آپ سے کہا جب آپ کسی بھی حدیث کو تحقیق کرنے جائیں گے تو جس نے بھی آپ کو یہ بتایا ہے تحقیق کا ہمیشہ یہ عمل جو تحقیق کا ہوتا ہے جس نے آپ کو بتایا وہاں سے شروع ہوتا کہاں سے جس نے آپ کو بتایا وہی سے شروع ہوگا تو اب حدیث آپ نے جہاں پائیے حدیث کی موتہ نام کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے اب آپ اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ امام مالک رحمت علیہ کے جو شیخ ہے اور کون ہے کبھی بھی کوئی بھی خبر ہو تو اس کی جانش تو ایسے ہی ہوتی ہے خبر آپ کو کسی نے سنایا تو جس نے سنایا ہے پہلے تو اس کے بارے میں کہ یہ آدمی بھروسہ کی قابل ہے یا نہیں ہے اس کی بات پر بھروسہ کر سکتے ہے کی نہیں ٹرشٹ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے سب سے پہلے یہ دیکھ نہ ہوتا اگر کر سکتے ہیں وہ آدمی بلکل صحیح ہے تو پھر یہ تو صحیح ہے لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اس نے کسی غلط آدمی سے یہ خبر سنی ہے تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کون ہے کس نے اس کو بیان کیا پھر اس کے بارے میں پھر اس سے جس نے بیان کیا اس کے بارے میں تو یہ ہر ایک کے بارے میں جاننا ضروری ہو جاتا ہے اگر کہیں بھی بیچ میں ہمیں ایسا آگیا کہ ہم ان سے پوچھ رہے کہ آپ سے کس نے بیان کیا تو یہ کہ رہے مجھے یاد نہیں ہے اب یہاں سے کیا کرنا پڑے گا سلسلہ تو ختم ہو گیا اخل تو یہ کہتی جس کو یہ یاد نہیں رہ گیا کہ بیان کس نے کیا ہے تو جو بیان کیا تھا وہ کہاں سے یاد رہے یا تو اس کو چھپانا چاہتا جس نے بیان کیا تو سوال یہ کیوں چھپانا چاہتا یہ سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں آئیں گے اس وقت یہ ہی چیزیں ذہن میں رکھ کر محدثین نے بھی حدیث وں آئیے کیوں یہ نہیں بیان کر رہا ہے کہ مجھ سے کس نے بیان کی اور یہ ہی پہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کی سند متصل نہیں حدیث کی سند آخر تک نہیں پہنچ پائے کد گئی بیچ میں جب کد گئی تو پتہ نہیں ہے اس کے بعد کہ اس کو کس نے بیان کی وہ باگ بھی کی سند کی تھا جب سلسلہ کٹ گیا تو کہیں گے اب اس کو ایک طرف لگ یہ ہمارے فٹ نہیں ہے ہمارے لحاظ سے یہی کام محدثین نے کیا یہ پہلی چیز ہوتی ہے آگے سمجھ میں کیا ہونا ہے پورا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تک کیا ہونا چاہیے جڑا ہوا ہونا چاہیے کہیں بھی ایسا نہیں کہ بیچ میں ٹوٹ گیا ہے سلسلہ بروکن جسے یہ پورا سلسلہ وہاں تک جڑا ہونا ضرور ہے کہیں بھی بیچ پہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو تحقیق کرنے کا عمل تھا بیچ میں رک تلاش کرتے ہیں کہیں تو کچھ مل جائے ایسا جب ہم تحقیق کرتے ہیں حدیث کے بارے میں تو اصل حدیث میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جا کے ملاقات کر رہے تو کتاب میں اس کے لحاظ تو اب یہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ کہیں تو مل جائے جس سے یہ پتا اگر نہیں ملا کہیں بھی تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی بات کو چھپایا گیا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایسے شخص سے روایت آئی ہے جو قابل قبول نہیں یہ ہے چیز ہے یہ تصور ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے اب اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے محدثین کے یہاں جو بات ہے سب سے پہلی بات کیا ہے سند متصل ہو آپ نے بھی یہی بات کہی وہی بات میں لکھ دے رہا ہوں کیوں ضروری ہے میں نے آپ کو بتایا یہ سند متصل ہو پورا سلسلہ جڑا ہوا ہونا چاہیے کتاب لکھنے والے اس جو ہے محدث اور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بیچ میں جو سند کا یہ سلسلہ ہے یہ بلکل جڑا ہوا ہونا چاہیے کہیں بھی بروکن نہ ہو سلسلہ توٹتا نہ ہو یہ بھی اس کی شرط ہے دوسری بات اس میں راوی قابل اعتماد ہو جو حدیث جس نے بیان کیا خبر جس نے دی ہے اس کا قابل اعتماد ہو ضروریت ترشٹ ورثی جسے آپ کہتے ہیں محدثین کی ہاں اس کو ثقہ کہا جاتا عربی میں اس کو لفظ ثقہ استعمال کرتے ہیں اور وہی ثقہ اسے عادل اور ضابط کہا جاتا ہے بعد میں ہم آپ کے سامنے وہ کیا کہیں گے قابل اعتماد ترشٹ ورثی اس پر ترشٹ کیا جا سکتا ہو ایسا شخص ہونا چاہئے کس پر ترشٹ کر سکتے ہیں وہ بات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کریں گے فیلحال راوی قابل اعتماد ہو تیسری چیز کہتے ہیں شاز نہ ہو اور چوتھی چیز کہتے ہیں معال نہ ہو یہ سارے الفاظ ہیں ان میں سے ہر لفظ کی شرح کرنے کی ضرورت سند متصل ہو وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا سند متصل ہو سلسلہ پورا جھڑا ہوا ہونا چاہئے اور کہیں بھی سند کٹی ہوئی نہیں ہونا چاہئے مطلب کیا کٹی ہوئی ہونے کا کہ اس کو کس نے بیان کیا کس سے اس نے یہ حدیث سنی ہے اس کا اس میں ذکر نہیں ہے اس راوی کا بیچ میں ذکر نہیں ہے اس لئے ہم کو اس کے بارے میں تحقیق کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو سند کا متصل ہونا ضروری ہے راوی قابل اعتماد ہو محدثین کہ راوی کو قابل اعتماد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدل وابط ہو دو شرطیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے قابل اعتماد ہونے کے لئے راوی کو کیسا ہونا چاہیے آدل اور ضابط ہونا چاہیے یہ دو چیزیں ہیں اس کو ذہن میں رکھ آدل اور ضابط قابل اعتماد ہونے کے لئے آدل اور ضابط ہونا ضروری ہے آدل کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ آدل ہے یہ تو اس کے لئے کہتے ہیں اس کے اندر پانچ چیزیں ہونے چاہیے تب کہیں گے وہ آدل ہے پانچ چیزیں تب اس راوی کو آدل مانا جائے گا پانچ چیزیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کیا ہے مسلمان اس کو بھروسہ کرنے کے لئے ٹرشٹ کرنے کیا ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے غیر مسلم پر آپ وہ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے بیان کیا کافر اور مشرق ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے کیا پتا ہے اس کے بارے دوسری بات ہے بالغ ہونا چاہیے بھروسہ کرنے کے لئے کیا ہونا چاہیے اس کو بالغ ہونا چاہیے بچہ ہے بچہ حدیث یاد کر سکتا ہے چھوٹے میں لیکن بیان کر رہا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ بالغ ہو تاکہ اسے شعور ہو احساس ہو کہ میں نے اگر جھوٹ کہیں کہہ دیا تو اللہ تعالی کی یہاں بہت پکڑ ہو یہ بچے کو شعور بچہ اگر ہے اس کو شعور نہیں آئے گا بالغ ہے تو اسی کو حساب و کتاب دینا ہے خیام تو بچے کو نہیں دینا تو مسلمان ہونا ضروری ہے اور بالغ ہونا تیسری بات کیا ہے آقل ہونا ضروری ہے آقل ہونے کا مطلب آقل مند کا مطلب ٹیوب لائٹ نہ ہو آقل کا مطلب یہ ہے کہ مجنوب پاگل جیسا آدمی نہ ہو عقل ہے اس کا تعلق یاد کرنے نہ کرنے سے نہیں ہے جو مجنوب ہوتا ہے وہ بھی اسلامی لحاظ سے اللہ تعالی کی اس کو بھی حساب کتاب نہیں دینا اس کو کیا شوہ ہو رہا ہے تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے مہین انڈیا کا پرسیڈنٹ ہو مجنوب کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا ہے اس کو کہنے کی لگا جاتا ہے تو اس پر ٹرشٹ کرنے کے لئے ٹرشٹ ورثی ہونے کی لئے کیا ضروری ہے کہ آدل ہو آدل میں پانچ چیز مسلمان ہونا چاہیے آقل ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے اور چوتھی چیز یہ کہ فاسق نہ ہو فاسق فاسق کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو کوئی بڑا گناہ کرے اس کو فاسق کہا جاتا یا چھوٹا ہی گناہ لیکن برابر کرتا رہتا ہے وہ گناہ تب بھی وہ فاسق یہ شرط کیوں رکھی گئی ہے اس پر بھروسہ کرنے کے لئے کہ اگر فاسق ہے تو جھوٹ بولنے کا ڈر ہے اور کوئی بات جھوٹا نہیں ہے لیکن جھوٹ بولنے کا ڈر تو ہے اس لئے کہا ہم نے کی ہر چیز کو محدث نے سامنے رکھا پورے طریقے سے عقل کو استعمال کیا جہاں کہیں بھی تھوڑا بھی ڈر تھا کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے اس کی روایت نہیں بھروسہ کرنے کے لئے ضروری ہے معاشرے میں جو رکھ رکھ ہاؤ ہوتا ہے سماج اور سوسائٹی میں اچھے لوگوں کی جو پہچان ہوتی ہے اس کا لحاظ کرتا اس کا خیال کرتا اچھے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کام کرے اور جو کام بازاری قسم کے لوگ کرتے ہیں چھوچوری حرکتیں ہوتی ہیں اگرچہ کہ وہ جائز ہی کیوں نہ اس سے بچتا ہے اس کو مروت کہتے ہیں اس کو صحیح معنی میں کیا کہنا اردو نے کہنا تو کیا کہیں گے جو سماج کا رکھ رکھ ہاؤ ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے بھی وہ صحیح ہے وہ رکھ رکھ ہاؤ اس کا خیال کرتا اس کے خلاف نہ جاتا کہے کیا فرق پڑتا ہے اس میں خرج کیا ہے جائز ہے میں کروں گا تو ایسا نہیں جو آدمی سماج کی رکھ رکھ ہاؤ کا خیال نہیں کر پاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کا ڈر ہے اس کے میں اتنا تک جو سوچا انہوں نے اب سماج کی رکھ رکھ کی بات یہ ہے آپ کو مثال دیتا ہو کسی سماج کے اندر معاشرے میں ٹوپی پہننا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپی پہننا جب سندر کہہ دیا تو اس کا تعلق دین سے ہو گیا اور مرورت کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا سمجھ رہے نا اس تعلق سر سماج سے ہوتا سماج میں وہ چیز اچھی مانی جاتی اچھی نہیں کسی سماج میں یہ اچھا مانا جاتا ہے یہ آدمی ٹوپی پہن کے رہے ایسا نہیں کہ دین میں واجب ہے سنت یہ نہیں بس سماج میں اس کو اچھا مانا جاتا ہے ایسی کسی جگہ پر کوئی آدمی اگر ٹوپی نہیں پہنتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا کہ مروعت کے خلاف سماج کے رکھ رکھ کے خلاف کر تو جو یہ کر سکتا ہے یہ بھی دھرے کہ جھوٹ بھی بہت سکتا اتنا تک خیال کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے آپ کو یہ بات سمجھنے آئی رکھ 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 کی بات میں ایک ٹوپی موسیقی موسیقی